خینات کے ایک دور دراز کونے میں جہاں کھلا کی ویسید ایک بلیک ہول کے مامے سے ملی ایک گیر مبولی واقعی رونما ہو رہا تھا ایک بڑے پھرمانے پر بلیک ہول جیسے ایپسلون ایکس منس نائن کے نام سے جانا جاتا ہے کئی سالوں سے گیر مفعال تھا لیکن کچھ نقابل یقین ہونے والا تھا ڈاکٹر سارا رینلڈز ایک شاندار فرگتہ بیادان اور ان کے ٹیم میں اپنے جدید کھلائی سٹیشن سے دور کی بے زابطری کی نگرانی کا رہی تھی سالوں سے انہوں نے اس میں خصوص بلیک ہول کے روپے کا مطالع کیا تھا جو اس کی گیر مبولی خصوصیات سے موجست تھے ایپسلون ایکس منس نائن اپنے بے پناہ طاقتور جیٹ تیاروں کے لئے جانا جاتا تھا جو وقتہ فوقتہ روشنی گیٹ افتار سے تبانائی اور مادے کو پاہر نکالتا تھا تاہم اس بار یہ مختلف تھا بلیک ہول کا جیٹ نقابل فہم تھوڑ کر پلٹ گیا تھا جس کا مقصدرائی راست زمین پر تھا جیسے ہی اس پر مسار باقی کی خبر سائنس رادرے میں پھیل گئی اس اور جو اس باقی روش برابر کے ذات ملا یہ احساس کے زمین آنے والے بلیک ہول جیٹ کی رہ میں ہے انسانیت کے لئے ستمے کی لہرے بیج دی دنیا بار کی حکومتیں اور کھلائی جنسیہ حرکت میں آگئی سائنس دانوں کے ایک عالمی کنسپریشن نے ڈاکٹر جنرائلز کی قیادت میں اس نے جہان کو سمجھنے کے لئے انتحق محنت کی نظریات کی برمار کیا یہ ایک پتری واقعہ تھا یا کچھ اور پیانک کیا اسے تو وہ نئی کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے یا یہ ایک آنے والے تباہی تھی جبکہ سائنسی پتہ درے ان سوالات سے دو چار تھے عالمی رہنماؤں نے ایک عمل کے منصوبے پر تعمل کیے انہوں نے پروجیکٹ سٹالر شیلڈ کا اغاز کیا آنے والے بلیک ہول جیٹ کے اثرات کو ملنے یا کام کرنے کی ایک بینل قومی کوشش روشن درین ذہنوں اور وسائل کو بتاہت کرتے ہوئے انہوں نے دو جاہتی طریقہ گار بزریا کیا پہلے مرلے میں بلیک ہول جیٹ کی تباہ کین طاقت کا مقافلہ کرنے کیلئے ریزائن کرتا تھے جب وقتی توانائی کی دھالوں سے لیس جدید کھلائی جہاز کے عرامت کا اگاہ شامل تھا ان جہازوں نے ایک حفاظتی رکاورٹ بنائی جس سے کھلائی میں ایک کاسمک شیلڈ بنی یہ وقت کے کھلائی ایک دوڑ تھی اور تصنیلیت کی بقاہ اس کوشش کی کمیابی پر وانسٹ تھا اس کے ساتھ ہی کھلائی بازوں کے ایک پلیٹ ٹیم کو بلیک ہول کے آس پاس دوانہ کیا گیا خاص طور پر بنائے گئے کھلائی جہاز سلسلی شیل پارٹ کانڈڈر پارٹ ان کا مشن ایپسلون ایکس مینس نائن کو دریافت کرنا اس کے رازوں کو سمجھنا اور ممکنہ طور پر اس کی ٹوڑی میں ہیرہ پیٹی کرنا تھا جیسے جیسے بلیک ہول جیٹ قریب آیا ڈاکٹر رنالز اور ان کی ٹیم نے ایک اہرت انگیز دریافت کی انہاں نے محسوس کیا گئے بلیک ہول کے سیدہ ترتیب نہیں تھی یہ ایسا ہی تھا جیسے ایپسلون ایکس مینس نائن کا ایک مقصد تھا ایک قیناتی منصوبہ وہ بلیک ہول کے جتنا قریب پہنچے اتنا آئی انہوں نے سپیس ٹائم کے تانے وانے میں ان کوٹ شرع پیغام کو بے نکاب کیا کلیسٹریل پیٹ فینڈر کے خلاوازوں نے بلیک ہول کے دل کی گہتریج میں ایک خطرناک سفر کا آغاس کیا انہوں نے پیغام کو ڈیکوٹ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور ایسا کرتے ہوئے سچائے سے پردہ اتھایا ایپسلون ایکس مینس نائن کوئی خطرہ نہیں بلکہ ایک قیناتی مسینجر بلیک ہول جت تباہی نہیں بلکہ توفہ دینے کے لیے پلٹ تھا اس میں تک ہیل سے علم قینات کے بارے میں انسانیت کی سمجھ کو آگے بڑھانے اور بیدار طریقے سے اپنی طبع نائی کو بڑھانے کار لانے کا ایک خاکہ تھا آخری لمحات میں خوکنا اٹکانڈوں میں اخلا بازوں نے زمین کو نظر انداز کرنے کے لیے بلیک ہول جت کے راستے کو تبدیل کر دیا اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کے دوانائی کو اخلا میں محفوظ سریکے سے حاصل کیا جائے گا خطرہ ایک مکہ بن گیا تھا اور رسانیت کا وجود محفوظ تھا کائناتی اولڈے گنتی ختم ہو چکی تھی اور زمین علم اور ریزارٹس کے ایک نئے دور کے دہلیٹس پر کھڑی ہے یہ سب ایپسلون ایکس مینس نن کی پرسرار حکمت کے بدولت ہے وہ بلیا کھول جو کبھی تباہی لانا مقدر نظر آتا تھا